ممبائی کے ٹاکسی والے مسیحہ کی ممبائی کے ٹاکسی والے مسیحہ کی ویجے تھاکور کے زندگی سب کے لیے ایک مثال ہے جس عمر میں انسان ریٹائرمنٹ لے کر سکون کی زندگی جینے کے بارے میں سوچتا ہے اس عمر میں ویجے گریب اور ضرورتمند مریضوں کی مدد کے لیے دن رات ممبائی کی سڑکوں پر ٹاکسی چلاتے ہیں دراصل تین تیس سال پہلے ویجے کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس سے وہ پوری طرح ٹوک گئے اور تھان لیا کہ جو ان کے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو ایک رکھ سے والے کے پہل پکڑ لیے میں نے کہا بھائی میں نے کہوں کیسے بھی آدم پہ لے لے کی تر جو تو پیسہ بولے کیا میں لے 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 اس نے ناناوٹی ہسپیٹل تک جانے کی تین چو رو پہ مانگے نائنٹی نیٹی بھول اس چاہم میں میں نے سوچا چلواز میرے پاس پیسہ تھا تو میں نے ایفورٹ کر لیا گریبوں کا کیا حالت ہوگا جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے آلی رات کو پتنی اور اجن میں بچے کے ساتھ ہوئے حادثے کے بعد وجہ لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے پر نوکری سے سمیں نہیں ملتا تھا اسی لیے 1984 میں وجہ نے مکانیکل انجینئر کی پوٹس سے ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی ستیفہ دے دیا اور اپنے مقصد کے لیے بن گئے ٹاکسی ڈرائیور خود سے ایک وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی کسی پیسنجر کو نا نہیں کہیں گے اور نا ہی سیوا کے بدلے پیسے لیں گے دن ہو یا رات وجہ کی ٹاکسی کبھی نہیں رکھتی ہزاروں لوگوں کی مدد کر چکے وجہ کو ماننے اور جاننے والوں میں ایسے لوگ ہیں جن کی سیوا وجہ دس سال سے لگاتار کر رہے ہیں ان کو بار بار میرے پیتا جی کو لے جانا پڑتا تھا جب ضرورت پڑتی تھی میں پھون کرتا تھا اس حساب سے میرے کو کبھی بھاری تیاروں نے دی کبھی کوپر ہسپیٹل یہ دو جگہ پہ ان کا فکس تھا میرے کو لے جانے کا اور وہاں کم سے کم میرے لیے یہ کام کم سے کم دسیوں سال کی ہے جب ضرورت پڑا چپ لے گئے وجہ کی لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ اس نیک کام میں اور لوگ بھی جڑیں تاکہ کوئی غریب پیسے کی کمی سے اسپطال پہنچنے سے محروم نہ رہے قویتہ شرما زی میڈیا ممبائی اس دیش میں کچھ بھی مفت نہیں ملتا لیکن ایسے لوگوں کو دل سے سلام